ہزارہ دیوزن کا قدرتی حسن سے مالا مال علاقہ تورغر جسے کالا دھاکا یا سیاہ پہاڑ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے 27 جنوری 2011 میں اس وقت کے صدرے پاکستان آصف علی زرداری نے ایک سرکاری نوٹفیکیشن کے ذریعے خیبر پختونخوا کے 25 زلے کا درجہ دیا اب کالا دھاکا کو تورغر کا نام دیا جا چکا ہے جو پشتون زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بھی سیاہ پہاڑ کے ہے تورغر کا سب سے اہم اور مرکزی شہر چدبہ ہے تورغر کو کئی سردیوں تک علاقہ غیر سمجھا جاتا رہا اس علاقے کو 1852 سے 1892 کے دوران انگریز سامرانچ نے فتح کرنے کے لیے چار مرتبہ اپنی افواج بھیجی جو غیور قبائلوں کو اپنے زیر تسلط لانے میں ناکام رہے تورغر کے نام سے مشہور اس علاقے کا کل رکبہ تقریباً 497 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے جبکہ اس کی بلندی سطح سمندر سے تقریباً 8000 فٹ ہے یہاں سے دریائے سندھ بھی گزرتا ہے تورغر کے علاقے میں بہنے والا دریائے سندھ اپنے اندر بیش شمار قدرتی حسن سموئے ہوئے ہیں یہاں یہ دریا کالا دھاکا کے قدرتی حسن سے مزین پہاڑوں کو درمیان سے چیرتا ہوا گزرتا ہے جو انتہائی دل فرید اور دلکش نظارہ پیش کرتا ہے جبکہ یہاں دریا کا پانی اس قدر سکوت اور ہموار انداز میں بہتا ہے کہ اس میں کشتی رانی کرنا ایک خوشگوار اور یادکار تجربہ ثابت ہوتا ہے دسکور پاکستان نے الیکٹرانک میڈیا کی تاریخ میں تورغر کے اس چند نظیر علاقے کو پہلی مرتبہ اپنی ناظرین کے لیے ایکسلور کیا جس سے بلا شبہ تورغر میں سیاخت کو فروغ ملے گا یہاں پہنچنے کے لیے شہرائی قراکرم کے مشہور مقام تھاکھوٹ کا راستہ استعمال کیا جاتا ہے خیبر پختونخواہ کے زم شدہ اصلاح کی طرح یہاں بھی صدیوں پرانا اور ثقافتی لحاظ سے انتہائی اہم خجرا سسٹم آج بھی رائچ ہے جہاں مختلف قبال آپس میں نہ صرف مل بیٹھتے ہیں بلکہ آپس کے بیشتر معاملات جرگے کے ذریعے ہی حل کیے جاتے ہیں تورغر میں ہر مشران اپنے قبیلے کا سردار ہوتا ہے جبکہ قبیلے کے بزرگوں کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے اور انہیں مشران یا ملک کہہ کر پکارا جاتا ہے زلہ تورغر پیش امار چھوٹے بڑے پہاڑی علاقوں اور دھیات پر مشتمل ہے یہاں کے مقامی افراد کا زیادہ تر ذریعہ معاش کاشکاری اور محنت مزدوری ہے یہاں کے مقامی افراد وقت قزاری کے لیے اپنی صدیوں پرانی روایتی کھیلوں کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں تورغر کے مقامی افراد خاص طور پر مشران بہت ہی مہمان نواز ہیں تورغر کے لوگ مہمان نواز کیوں نہ ہوں کیونکہ یہاں کے مقامی لوگ آج بھی اپنی صدیوں پرانی روایات سے جڑے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں آنے والے مہمان کو بہت زیادہ عزت اور احترام دیا جاتا ہے اور یہاں آنے والے مہمانوں کی روایتی اور دیسی پکوانوں سے توازو کی جاتی ہے تورغر کے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے کو زلے کا درجہ ملنے سے وہ انتہائی خوش ہیں تاغم تورغر کے دور دراز کے علاقوں میں اگر بنیادی سیاحتی سہولیات فراہم کرتی جائیں تو اس سے نہ صرف یہاں کے مقامی لوگوں کو روزکار کے مواقع میسر آئیں گے بلکہ تورغر میں سیاحت کو بھی خوب فروغ ملے گا بلکہ تورغر میں سیاحت جائیں